السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے لڑکی کاش تیرے باپ کا نمبر ہوتا ناظرین و سامعین اس اہم ویڈیو کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محاسن سلام یوٹیوب چینل پر آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ مکمل ضرور دیکھئے گا مکہ مکرمہ میں موجود ہمارے دوست کلملاقات کے لیے تشریف لائے دونانے گفتگو انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا کہ جسے سن کر دلخون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا محمد نعمانی مکی صاحب آگے فرماتے ہیں انہوں نے سنایا کہ اپریل دوہزار تیئیس رمضان کا مہینہ تھا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ہاورا ریلوی اسٹیشن سے راجدھانی ایکسپریش ٹرین میں چڑھا وہ ریزرویشن والی ہوگی تھی دراصل مجھے کولکادا سے پٹنا کے لیے جانا تھا ابھی میں اپنا لگج وغیرہ رکھ کر فیملی کو بٹھا ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے کسی کے سلام کرنے کی آواز آئی میں اس طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ایک دیندار اور باشر آدمی سامنے کھڑے ہیں ان کے لباس اور وساقتہ سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عالم دین ہیں سلام دعا کے بعد انہوں نے ایک نوجوان بچی کی طرف اشارہ کیا جو برقے میں ملبوس تھی مگر اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا جو کچھ ہی دوری کٹکی کے ساتھ والی سنگل سیٹ پر پیٹھی ہوئی تھی اس لڑکی کے بالکل سامنے والی سنگل سیٹ اس وقت بالکل کھالی تھی ان صاحب نے بڑی آجزی سے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے جو پٹنا جا رہی ہے وہ وہاں ایک ہاشٹل میں رہتی ہیں اور کالیج میں پڑتی ہیں وہ اس وقت اکیلی سفر کر رہی ہیں لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ازراہ کرم اس کا خیال رکھے چونکہ ہمارے دوست بھی شرعی وضاقتہ میں تھے تجگر کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کوئی مسلمان بھائی مدد کے لئے موجود ہو لہٰذا وہ اپنے دل کی تسلیق کا سامان کر رہے تھے بیٹی تو بہرحال ہر باپ کے لئے قیمتی اصاصہ ہوتی ہے اس کی عزت اور اس کے دل کا سکون ہوتی ہے ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ میری فیملی بیٹی ہوئی ہے آپ اپنی بچی سے کہہ دے کہ اگر کچھ ضرورت ہو تو وہ میری اہلیاں سے بات کر لیں وہ فرواتے ہیں کہ چونکہ میں خود بھی سامان اور اپنے بچوں کی فکر میں لگا ہوا تھا تو میں ان سے زیادہ گفتو نہ کر سکا اور نہ ہی ان کا کوئی رابطہ نمبر لے سکا جب ریل پریٹ فرم چھوڑنے لگی تو مولانا صاحب اپنے بچی کو علی ودا کہہ کر ریل سے اتر گئے رات کا وقت تھا اور تقریباً چھین سو کلیومیٹر کا سفر تھا اور پوری رات دیر گاڑی میں ہی گزارنی تھی تھوڑی ہی دیر میں میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر ایک ہندو لڑکا آ کر بیٹھا جس نے ہاتھ میں لوہے کے کڑا پہنا ہوا تھا اور ایک زافرانی رنگ کا دھاگا بھی باندھ رکھا تھا اور وہ دونوں آپس میں بہت ہس ہس کر باتیں کر رہے تھے ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کی آپس میں گہری دوستی ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل مل کر بیٹھ کر سرگوشیا کرنے لگے اب اس لڑکی نے اپنا ہجاب بھی اتار دیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ دونوں اپنی شوقی میں ایسے مست تھے کہ انہوں ہیں اپنے آس پاس بیٹے ہوئے لوگوں کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا میں نے اس لڑکی کو ناراضگی سے گھور کر دیکھا تاکہ کم از کم اس کی وجہ سے اس کو کچھ ہیا آئے اور وہ اپنی حرکاس سے باز آ جائے مجھے ناراضگی سے گھورتہ دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے صرف پڑا سی گئی لیکن پتا نہیں پھر اس کو کہاں سے ہمت آئی کہ اس نے مجھے بھی نصر انداز کر دیا اور اپنی عاشقی میں مصروف ہو گئی اس لڑکی کا برت اوپر تھا لیکن وہ اوپر گیا ہی نہیں بلکہ وہ دونوں ایک ہی برت پوری رات ایک ہی چادر اٹھ کر لیٹے رہے میرا دل غم سے فٹا جا رہا تھا اور خون کھول رہا تھا میں بار بار سوچتا کہ یہ اللہ میں کیا کرو یہ تو کسی دیندار گھرانے کی بچی معلوم ہوتی ہیں کبھی سوچتا کہ ان کی ویڈیو بناوں لیکن پھر دل نے گوارا نہ کیا پھر سوچتا کہ جاگر ان دونوں سے بات کرو اور ان کو روکوں لیکن پھر سوچتا کہ اگر لڑکی نے سامنے سے یہ پوچھ لیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے پرسند معاملے میں دخل دینے والے تو میرے پاس اس کا کچھ بھی جواب نہیں ہوگا اور ممکن ہے کہ یہ لڑکی الٹا میرے اوپر ہی کچھ الزام نہ لگا دے سوکت ماحول اور قانون دونوں ہی موافق نہیں ہیں عورت و اور میرے ساتھ میری بیوی اور چھوٹے بچے بھی ہیں لہٰذا کوئی بھی خطرہ یا جھگڑا مولینہ اس وقت خرمندی نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا کہ کاش میں نے اس لڑکی کے والی صاحب سے ان کا نمبر لے لیا ہوتا کم از کم میں صورتحال سے تو ان کو واقف کرا سکتا بیرحال صبح تک وہ دونوں اسی طرح اس چادر میں گھسے رہے اور جب ہم منزل پر اترے تو اس لڑکی کے حجاب کے ساتھ ساتھ اس کا برقہ بھی اتر چکا تھا شاید اس نے اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا ایک نوجوان بچی جو کالی جانے کیلئے اپنے گھر سے اپنے باپ کے ساتھ باپردہ نکلی تھی وہ اس وقت بے پردہ بے پروہ اور بے جھجک ہو کر ایک ہندو لڑکی کے ساتھ روا دوا ہو گئی ہمارے دوست بڑے ہی درد کے ساتھ فرمانے لگے کہ مجھے اس واقعے پر اپنی بیبسی پر انتہائی افسوس اور دکھ ہوا مجھے رہ رہ کر اس لڑکی کے والد صاحب کا داڑی اور ٹوپی سے سجا خوبصورت چہرہ یاد آ رہا تھا ان کا اپنی بچی پر اس طرح اندھا اعتماد کرنا اور پھر لڑکی کا اس طرح ان کے اعتماد کا خون کرنا سب ہونش اڑا دینے والا تھا وہ صاحب تو اس خوش فہمی میں مفترہ ہیں کہ ان کی بیٹی ہیا کی چادر میں لپٹ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ان کو کانو کان خبر نہیں ہے کہ ان کے لخت جگر تو کسی غیر کی باہوں کی زینت بن چکی ہے اس لڑکی کو ریلوے اسٹیشن سے جاتا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے لڑکی کاش تیرے باپ کا نمبر ہوتا اس ویڈیو سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اب کس بات کرو نہ روئے اور کس کو مورد الزام ٹھیرائے یہ وقت بچوں کو اپنے سے دور دراز علاقوں میں بھیج کر کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا ہرگز نہیں ہے ان کو اگر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے سکول اور کالجس میں پڑھانا ممکن ہو تو پڑھائے ورنہ اس دعلم سے محروم ہی اچھی ہے ماحول پرفتن ہے اور موبائل فون معصوم ذہنوں کو ان فتنوں سے آشناش کرانے کا آسان سبب اور سریعہ ہے اپنے بچوں پر اندہ اعتماد نہ کرے ان کی عمر ہی ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی جذبات کی لیمیں بہ جا سکتے ہیں وقت پر اپنے بچوں کے شادی کی فکر کرے مسیح تعلیم تو شادی کے بعد بھی حاصل کی جا سکتی ہے اس ویڈیو کا مقصد نوجوان بچوں کے ماں باپ کو جنجوڑ نہ ہے تاکہ وہ ہونش کے نہ کھن لے اور بے فکر نہ رہے اور اللہ کرے کہ اس بچی کے باپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے لہٰذا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر ضرور فرمائیں شکریہ جزاکم اللہ خیرہ